سب سے پہلی بات انسان کو سمجھ لینی چاہیے کہ ہم بحیثیت ایک انسان اللہ کے محتاج ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمین اے انسان تم کیا ہو تم فقیر ہو اللہ کی طرف اللہ کی ذات غنی ہے اور حمید ہے انسان میں اور آپ کھاتے ہیں اللہ کھلاتا ہے ہم مرزوک ہیں وہ رازق ہیں وہ مالک ہیں ہم مملوک ہیں وہ پلاتا ہے تو ہم پیتے ہیں وہ کھلاتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں تو میں اور آپ اللہ کے محتاج ہیں ہم میں سے اگر کوئی شخص یہ بات سمجھتا ہے کہ میں نے آج کمایا ہے یا میں نے کوئی بڑا کوئی کارنامہ انجام دیا ہے تو یہ میری ذہانت ہے کوئی انسان اپنی ذہانت سے نہیں کماتا اگر کماتا ہے تو یہ میرا یہ سوال ہے کہ بھئی یہ ذہانت کس نے دی اس کو یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کس نے دی اس کو وہ دماغ میں آئیڈیا آ جاتا ہے وہ دماغ میں رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن ہو جاتا ہے یہی تو انسان کو آگے لے جاتا نا دنیا میں اگر اس رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن نہ ہو یہ ڈیسیجن ہی انسان کو یہ تو ادھر یا ادھر لے جاتے ہیں یہ ڈیسیجن کی صلاحیت کس نے دی آج اگر میں اور آپ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں یہ صلاحیت کس نے دی ہم سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس چیزوں کو انکورٹ کر رہے ہیں یہ صلاحیت کس نے دی ہر چیز میں ہم اللہ کے محتاج ہیں کوئی بندہ کبھی اپنی زبان پہ یہ جملہ نہ لائے کہ جی میرا کمال ہے یہ یہ فیرونی کلمہ ہے یہ شیطانی کلمہ ہے امام قیم نے فرمایا کہ تین کلموں سے بچو ایک لو انا کہ میں میں جو ہوں یہ میں کس کا کلمہ ہے یہ فیرونیو کا شیطان کا کلمہ ہے انسان کو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جی میرا کمال ہے انسان کا کوئی کمال نہیں ہے